جی میں نے کوشش میں نے کی ہے کہ میں انڈیا کا ویزا لے لوں پیدا بھائی اس تیم میں ابودابی میں ہوں یعنی دبائی میں اور میں اس تیم جا رہا ہوں کہ کچھ سپانسرز ہیں دبائی میں اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ پاکستان آ رہا ہوں پاکستان آنے سے پہلے میری کوشش تھی کہ میں اپنا ٹریپ جو ہے کیونکہ میں ابھی اس ایریا میں ہوں تو میں جو ہے ذرا انڈیا کا چکل لگا لیتا اور انڈیا جو ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے سکرک رہا ہوں پند пят یا چھ موہینے سے تو میں نے پہلے ویزا اپلائے کیا ہے آ پینکہ دو chce seredo uncontrollaries میں اس دیا گا پاکستانی اور ریجن میں نے اُنڈیا ... 又 ہوا نماز میں رسول کی اندراد میرے پاسپورٹ رکھ ایک ہےまあ سارے پاکستانی اور انڈیا کے یادابی ب zoo خو inferences کا جاتے ہیں ، دو اس کے��� idols انڈیا کے بیسی کے لیے ڈیوے Innovation کو اس کے لیے시에 مشکل کر دیتا ہے وہ تو میں نے ریسرچ کی کہ کون کون ڈاکیمنٹ جا ہے وہ چاہیے ہوں گے ان کو ان کو جو انڈیا کے ایمبیسی ہے آہ ویانا میں وہاں پہ کوئی اتنے خاص ڈاکیمنٹ سبانہ پنی لکھے ہوئے تو کچھ اور ایمبیسی جہاں نیتر لینڈز میں ہو گئے کینڈیڈا میں ہو گئے اور کچھ میں نے اور ریویوز وغیرہ پڑھے جن کو پہلے ویزا ملا تھا انڈیا کا پاکستانی اور یہاں ہونے کے باوجود تو وہ سارے دیکھ کے میں نے سارے ڈاکیمنٹ جہاں میں نے وہ کٹھے کیے ایک میرا ہوسٹ تھا سپانسر تھا میرا انڈیا کا میں نے اس کو اس میں ڈالا اپلیکیشن فارم میں تو میں نے سارے ڈاکیمنٹ جمع کر دیا جب میں انڈیا ایمبیسی میں گیا یہاں پہ بیانا میں تو وہاں کے جو آفیس تھا وہ کافی اچھا آفیس تھا اس نے میری کافی ہیلپ کی کہتا کہ آپ کی اپلیکیشن ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ اپنی پوری ایک ایٹینری جو ہے آپ کی انڈیا میں آپ کہاں کہاں جاؤ گے کہاں کہاں پہ آپ سٹے کرو گے کون کونز ہٹل میں آپ رہو گے ایٹینٹیٹیف جو ہے آپ کی بکٹیں وغیرہ وہ تو میں نے پھر اپنا ایک پورا پلان جو ہے کہ میں اس تاریخ کو میں یہاں پہ انٹر ہوں گا اس تاریخ کو میں اس سٹی میں ہوں گا اس تاریخ کو میں وہاں سے یہاں پہ جاؤں گا پورا ایک جو پلان ہے تقریبا کوئی اے فور سائز کے پیج پہ وہ بھی میں نے پلان بنا کر انکو میں نے وہ بھی بھی بھیج دیا تو ان کا جو ہے ٹو سائز سیمنٹین سے ان کا جو ہے وہ رول تھا کہ جو پاکستانی اوریجن کے جو اپلیکنٹس ہیں ان کے لیے ساری جو ہے اپلیکیشن وہ چاہتی ہیں انٹیری منسٹر آف انڈیا میں دلی میں اور پھر وہ وہاں پہ جا کے سارا اس کا باقیدہ اس کی جو ہے اس کے وہاں ساری تفتیش کرتے ہیں اور تین مہینے کے بعد جو ہے فیبریری میں میرا وہاں سے آجت ریجیکشن اور اس کی وجہ مجھے یہ بتائی گی تھی کہ میرا جو وہاں پہ جو ہوسٹ ہے انڈیا میں یا جو میرا سپانسر تھا انڈیا میں وہ انسیفیشنٹ تھا تو میرے کچھ اور دوست تھے ان سے میں نے رابطہ کیا اور میرے پھر ایک بہت پرانی جو ہے ایک اور میری کلاس فیلو تھی جس کے ساتھ ہم یہاں پڑھتا رہے تھے کٹھے تقریبا اٹھارہ سالے تھے ہمیں اس طرح کو جانتے تھے تو اس سے میں نے بات کی وہ اگری ہو گئے کہ ٹھیک ہم سپانسر کر دیں گے آپ کو تو میں نے سیم ویک فیبریری میں میں نے پھر ویزا پلائے کر دیا ساتھ میں میرے دو ایک کافی سٹرانگ سپانسر تھے ایک جہاں وہ ڈاکٹر تھے وہاں پہ انڈیا میں اور ایک اور جہاں میری کلاس فیلو تو وہ کیونکہ مجھے وہ جانتے تھے مجھے وہ جانتے ہیں میرے دوست جانتے ہیں کے ختم کی کافی سپانسر کیا اور باقاعدہ کورٹ کے پر اس کے ولیوں نے لکھے کہ ہم اس کو ہوجس کر رہے ہیں اور ہم اس کے سارے اس کا جو سارے اس کا پلان اس کا سارا ٹور ہے اور وہاں پہ ہم اس کے پہن نسکے پہنسکے پہنسکے پھر اس کے گوڈ بیہیور کے ہم سپانسکےپlekства کھن pays اور بہور اس�boatارراعلی ویزی اس ویزا تو وہ میرے پاس آگیا اس کے معنی اس کے ساتھ میں نے پھر دوبارہ ویزا اپلایا کر دیا اور تین مہنے کے بعد جہاں کل مجھے ان کی ایمیل آئی میں نے ان سے بات کی ایمیل آئی کہ آپ کا ویزا جہاں دوبارہ سے آپ کا جہاں ریجیکٹ ہو گیا ہے اور اس تفاہ جہاں ان کے کوئی وہاں سے کچھ سپیسیفک ریزن بھی انہوں نے نہیں دی اور اب مجھے نہیں پتا کہ میرا وہ Saul ویزا کے ساتھ میں ریجیکٹ ہوا ہے آہ ساری جو ان کی ساری جو ڈاکیمنٹس ہیں میرا پاکستانی نیشنالٹی میں نے اس کو سرنڈر کیا اور ڈاکیمنٹ دیا ان کو میں نے اپنے اچھے توی دیا کہ میرے پاس اور کوئی کسی کا زمکیج ہے نہیں ہے میرا پاس آ以 ڈی پاکستانی یافت ایک پاکستان کی میرے پاس نہیں ہے آہ میرے پاس ان کو سارا ڈاکیمنٹس دیا میں نے اپنے کہ کہاں کہاں کیا مرا پروو ہے اور میں وہاں پر کیسے کیسے جاؤں گا ایک پوری ڈیٹیل پلان میرے اس سپانسر سے پھر وہاں پولیس اس کے پاس کئی دو دفعہ پولیس نے پہ جا کے ان سے بات کی اور وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی I have no idea کہ میرا ویزا جو انڈیا کا کیوں reject ہوا ہے اور I hope کہ انشاءاللہ ایک نا ایک دن میں وہاں پہ جاؤں گا کیونکہ انڈیا to visit انڈیا is my my dream اور وہاں پہ ابھی اس کیونکہ میں اس کے آس پاس ہیوں پاکستان میں اس ٹائم ہوں تو میرا خیال تھا کہ اگر میرا وہاں سے ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا میں نے کہا ہاں موڑنا ہے one kilometer to the exit okay تو وہاں سے جو ہے ابھی اس دفعہ تو انڈیا کا بیزا نہیں ہے تو ہمارا پلان جائے وہ اگلے ٹرپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں لیکن اس ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ شاید کوئی اگر آپ میں سے کوئی ایسے ہیں انڈیا میں دوست وغیرہ اور کوئی ان کی آتھارٹیز وغیرہ جو ہیں انڈیا کی انٹیری منسٹری میں یہ کچھ اور کہ یار ایم ای ٹریولر میں کہاں کہاں ٹریول کیا میں نے اور انڈیا ٹھیک ہے جو بھی صورتحال ہے لیکن ٹریولرز کے لیے کو جو جنوان ٹریولرز ہیں میں لیکن ایم پلیز گیو می ویزا نیکس ٹائم تو اس ویڈے کو مجھے ہی پہ انڈ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو پتا ہوں کہ میرا پلان جو ہے وہ کیا ہے اس طفح کا اور کافی انٹرسنگ پلان ہے کافی بلنبا روٹ ہے تو آل سیجو نیکس ویڈیو تپ تک کے لیے سلام علیکم موسیقی